بڑی خبر آپ کو دیں گے بول نیوز کی سکرین پر اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ بیورو چیف کے بھی موجود ہوں گے زاہر شاہ شرازی صاحب ان سے گفتگو کریں گے زاہر شاہ ایک تو یہ کہ اس پر پابندی تھی پھر اس کے بعد یہ جو کٹائی ہوئی اس کو ہٹایا نہیں گیا یہ سب سے بڑی وجہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک سلابی ریلہ جس طرح سے گزر رہا ہے اس میں درخ بھی بے بے کر ساتھ آ رہے ہیں کیا بتایا گیا اس رپورٹ میں مزید کیا باتیں سامنے آ سکیئے ہیں دیکھیں جو ابتدائی طور پر اطلاعات ہیں اور جو رپورٹ برتب گئی ہے اس کو مطابق ہی بتایا گیا ہے کہ خاص طور پر جو چطرال کی وادی ہے اس کے اندر سم سم 20 سے 25 کے قریب پھل تباہ ہوئے ہیں اور اربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے خاص طور پر جو اپر چطرال ہے بھونی کا علاقہ ہے شیشکو ہے ساتھ ساتھ کی میں نے جو آپ کو ہم اپنے سکیئن پر دے سکتے ہیں یہ زیادہ تر بھونی گول کا علاقہ ہے جانتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ درخت جو کہ پہاڑوں کے اندر کٹے ہوئے پڑے ہیں وہ نیچے آ کر اپنے ساتھ تباہی لا رہے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیونکہ یہ درخت اسی طرح بغیر جو ہے اس کے پڑے ہوئے ہیں درختوں کے اوپر بہاروں پر زیادہ تر پانی کے جمع ہونے کے باعث جو ہے وہ جو گول کا فینامیہ ان سے ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ نیچے آ کر تباہی پھیلاتا ہے ایک تو یہ حالات ہیں دوسرا جو علاقے خاص طور پر متاثر ہوئے ہیں اس میں فروز کا علاقہ ہے بریپ کا علاقہ ہے تورکوں کا علاقہ ہے یہ تمام خاص طور پر یہ آرخوند ویلی کے اندر کم اصلاب 20 سے 25 کے قریب پل جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں اور وجہ یہی بتائی گیا ہے کہ یہ درخت آ کر ان پلوں کے اوپ پریشر کے ساتھ اپنے ساتھ دے جاتے ہیں دوسرا جو سب سے اہم ساغان ناران کا پل ہے ماندری بریج جو کہ تباہ ہوا ہے اور یہ اربو روپے کا نقصان ہے اس کی جو شواہد ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر جو میک میں مرنرل ڈپارٹمنٹ ہے این اے چے ہے اور ڈسٹرک انتظامیاں ان کو بقاعدہ کمپلین بھی کی گئی تھے ہمارے یہاں کچھ کونسٹر سے بات ہوئی ہے کہ یہ درخت یہ جو پل تھا یہ کم از کم پچاس سے ساتھ فٹ انچائی پہ تھا لیکن اس کے نیچے پہاڑ سے آنے والے سٹیلٹ اس کے علاوہ درختوں کے تنے اور ساتھ ساتھ جو ریت ہے اس کی وجہ سے اس کی انچائی آٹھ فٹ تک رہ گئی تھی باوجود بار بار کمپلین کرنے کے یہ پل جو ہے اس کے نیچے سے یہ مٹی نہیں اٹھائے گی جس کی وجہ سے پریشر میں آکے پانی کی پریشر سے یہ پل ٹوٹا ہے تو بارال ابتدائی طور پر یہ ریپورٹ مرتب ہوئی ہے چیف سیکٹری خیبر کختوخہ جب ناران کہان کے دورے پہ تھے اس دوران ان کو یہ ریپورٹ بھی دی گئی کہ یہ پل ٹوٹنے کی بڑی وجہ ان محقوں کے آپس کے اختلافات ہیں جس پر منرل ڈپارٹمنٹ ہے این اے چے ہے اور ڈسٹر کی انتظامیاں ہیں آپ دنگنا یہ ہوگا کہ کیا کاروائی ہوتی ہے لیکن بھارال ٹمبر واقعہ اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ان جگلات کی تباہی کا اچھے ظاہر شد اس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کچھ ڈپارٹمنٹ کو پہلے سے اطلاع بھی دی گئی تھی اس کے باوجود بھی ہمیں دیکھا کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے اب اس خبر کے بعد چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلابی صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے کوئی موقع سامنے آیا ہے انتظامیہ کی جانب سے لیکن میرے خانمی یہ بہت بڑی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرمینل نگلیجنس ہے تمام کیپی گورنمنٹ کے بہاپے کیونکہ بارہا ہم نے اس چیز کو اٹھایا فارس ڈپارٹمنٹ کے ڈی اے پوس کو سسپینٹ کیا گیا اس کے بعد منیسٹر کو ہٹایا گیا لیکن اس کے باوجود ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں جو کیوبک نکڑی ہے وہ اس وقت موجود ہے مختلف جو پہاڑی علاقے خاص طور پر علائی بڑگرام کوئستان اپردیر لوردیر اور اب بھی بارہا ہم سوشل میڈیا کیوں پر بھی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں لیکن درستوں کی کٹائی کو روکا نہیں جا سکا خاص طور پر میں ذکر کروں گا جو ہمارا افغانستان اور پاکستان کا بارڈر ہے چطرال کے اندر وہاں کم از کم تاہم اب کلائمیٹ چینج کی منسٹری کو ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے جو میٹ میں ان کو باقاعدہ کروائی کرنی ہوگی ٹیمبر مارکیا کے خلافی اور درختوں کی کٹائی روکنی ہوگی کیونکہ بارش کو روکنے کے لیے درخت اہم کے دار ادا کرتے ہیں سوائل ارویزن کی وجہ سے مٹی کے نیچے آنے کی وجہ سے یہ تمام تباہی جو اس وقتم دیکھ رہے ہیں اور ابھی بھی ایسے علاقے ہیں آتوں پر جو اپر چطرال ناران کاغان جو کہ کٹے ہوئے ہیں ملک کے باقی حصوں سے اور وہاں جو امدادی کروائیاں بھی نہیں ہو سکی بلکل ایسا یہ ظاہر شاہر جس طرح سے جن علاقوں کے آپ نام لے رہے ہیں آلائی ہے بڈ گرام ہے چطرال ہے اپر چطرال ہے لور چطرال ہے یہ سارے ہمارے سیاہاتی مقامات ہیں یہاں پر ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیزن میں ایک بڑی تعداد میں سیاہ یہاں کا رخ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر جو سیاہ ہے وہ محصور ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں سیاہات کے فروغ کے لیے تو ان حالات میں سیاہ تو یہاں کا رخ نہیں کر رہے ہوں گے لیکن میرے سمیں آپ نے دیکھا جو کاغان ناران کے اندر سیاہ تھس گئے انہیں خجراب پاس تھے پھر گلگت بلدستان لے جائے گیا اور کم از کم ان کو اٹھالیس سے کم از کم ساٹھ گھنٹے سفر کرنا پڑا اب ظاہری بات ہے جو پاکستان کے اندر این ڈی ای میں ہے یا پی ڈی ای میں وہ صرف ایک پریس لیز ایشو کرتی ہے اور صرف وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ دریاؤں کے قریب نہ رہیں دریاؤں سے دور رہیں پولوں سے دور رہیں بارش ہو رہی ہے لیکن اس کی پیشبندی کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی فورڈ پلاننگ نہیں ہے کلائمٹ چینج کی منسٹری جو ہے وہ خیبر پختونخواہ میں بھی اس کا یہی حال ہے اور آپ فیڈرل گورنمنٹ پہ دیکھیں اس دفعہ ای ڈی بی بجٹ کے اندر کلائمٹ چینج کے لیے ایک روپیہ بھی فنڈ نہیں رکھا گیا تو یہ ہماری حکومتوں کا جو ہے وہ پریورٹیز ہیں جو کہ خاص طور پر اس طرح توجہ نہیں دی جئے لیکن اس وقت میں یہ بتاتے جاؤں کہ نورڈن ایریا اور خیبر پختونخواہ خاص طور پر ڈیزاسٹر اور جو ویڈر چینج ویڈر شفٹ کے لحاظ سے انتہائی خطرناک ہیں ہم نے پچھلے تین چار سالوں سے دیکھا کہ یہ فلیش فلڈز آتے ہیں منسل کے مہینے کے اندر اور بڑی تباہی پھیلاتے ہیں اور آج تک اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پر اپر چطرال کے بہت سارے علاقے جو کہ کٹ جاتے ہیں اس کے بعد مقامی طور پر لوگ ان پلوں کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں لیکن حکومتی جانب سے کسی قسم کے اقدامات نہیں ہوتے کاغان ناران کے اندر ہم دیکھیں تو یہی معاملات ہیں کئی سیابی بھی فسے ہوں گے ریٹ روٹ سے لے کے جایا جاتا ہے تو میرے خان میں دیکھنا ہی ہوگا کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کے لیے کیا کر رہے ہیں جی ڈی اے کیا کر رہی ہے جو کیا کر رہی ہے خاص طور پر نورڈن ایریاس کے اندر اور جو خیبر پختنخواہ حکومت کا بلینٹری سونامی منصوبہ تھا اگر اس سے انہوں نے اربور درخت لگائے تھے تو آج وہ درخت کہاں پہ ہیں بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم پچاس پچاس سال پرانے درختوں کو ایک سیکنڈ کے اندر ٹیمبر مافیا کاٹ رہے ہیں اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ تقریباً ایک کروڑ چھپن لاک کیوبک فٹ سے زیادہ جو ہے اس وقت لکڑی موجود ہے مختلف پہاڑوں کے اندر اگر انہیں نہ ہٹایا گیا تو اسی قسم کے پلٹ بھی آئیں گے اور تباہی بھی آئیں گے ٹھیک ہے اس حوالے سے آگاہ کریں ظاہر شاہ شرازی ہمارے ساتھ موجود ہے کچھ ایکسکلوزف مناظر بھی بول نیوز کی سکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں یہ یقینی طور پر ایک بہت اہم ایک معاملہ ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا